عارف صاحب آج آپ نے منسپل کونسل کے ایریا کا دورہ کیا ہے کیا کہنا چاہیں گے کتنا نقصان لوگوں کو ہوا ہے چیزیں جو دیکھنے کے ملے ہیں کہ راچوری میں جہاں ترقیاتی کام ہو بھی رہے لیکن کنجسٹر نالیوں کی وجہ سے بھی پانی جو گھروں میں جاتا ہے کھیورا کی بات کریں تو وہاں پہ بھی کافی لوگوں کا نقصان ہوا ہے جہاں کئی لوگوں نے زمین کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے پانی کی نکاسی کی جگہ نہیں ہے اس کے اوپر منسپل کونسل کے آنے والے دنوں میں کس طرح سے پلان رہے گا کہ ان چیزوں کو جو ہے پانی کی نکاسی کے لیے جو ہے وہ جگہ بنائی جائے تاکہ مزید آنے والے وقت میں اس طرح کی لوگوں کو پریشانی نہ اٹھنے دیپارٹمنٹ کی نیگلیجنسی کی وجہ سے یا اس وقت انتظامیہ کیا انیشیٹیو لیا ہوتا ہے یا وہ بریچ جو ہے وہ بنایا ہوتا تو شاید نقصان نہ ہوتا دیپارٹمنٹ کی نیگلیجنسی کی وجہ سے یا اس وقت انتظامیہ کیا انیشیٹیو لیا ہوتا ہے یا وہ بریچ جو ہے وہ بنایا ہوتا تو شاید نقصان نہ ہوتا دیکھ کبھی آپ نے دورہ کی ہے درالی پل سے پار کے علاقہ بھی جو ہے رہائشی مکانات ہیں ان کو کافی نقصان ہوا ہے جو پانی جو ہے وہ ان کے گروں میں بھی آیا ہے آپ کے آل آور جو ہے وہ نقصان ہر جگہ پہ ہوا ہے راجوری میں تو کیا اس طرح کی پلاننگ جو ہے وہ مزید آنے والے وقت میں بنائی جائے گی تاکہ ان نالیوں کو بھی ٹھیک کیا جائے یا جو لوگوں کو گروں میں پانی جانے کی پریشانی ہو رہی ہے اس کو بھی دور کیا جائے مختلف کام جو ہے وہ آپ نے زلہ راجوری کے ٹاؤن کے اندر جو ہے وہ کیے ہیں جب سے آپ نے ایزے چیئرمن کونسل کے جو ہے وہ یہاں پہ کرسی سنبھالی ہے آپ پیٹھے ہیں ہم نے کام بھی دیکھے لیکن ایک پریشانی اور لوگوں کو دیکھنے کو ملی ہے شہر کے اندر ہم نے وارڈ نمبر دو کا بھی گزشتہ رات جو ہے وہ دورہ کیا وہاں پہ بجلی کا بوران جو ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے کیا اس کے اوپر کونسل کی طرف سے کبھی کوئی توجہ دی گئی یا اس کے اوپر کبھی انٹرفیر کر کے تاکہ وہاں کے لوگوں کو اس کا فائدہ جو ہے پہنچ سکتا ہے آپ کے دور کے دوران جو ابھی بھی کام چل رہے ہیں اہم پروجیکٹ جیسے کہ بیلہ راجوری جو ہے وہاں پہ بسٹڈ کا کام شروع کیا ہے باقی بھی مختلف جو ہے بڑے پروجیکٹ آپ کے دور کے دوران جو ہے وہ شروع کیے گئے آخر ان کو کب جو ہے وہ مکمل کیا جائے گا تاکہ عوام کو جو ہے وہ اس سراحت ملے جو ان لوگوں کو پریشانی کے ساتھ دا ایکسیس پینٹ میں آپ کا خیر مکتم ہے میں ہو آپ کا میزبان ریاض شدری ہمارے آج کے پروگرام میں مہمان ہیں منسپل کونسل کے چیئرمین جناب محمد عارف صاحب بات کریں گے گزشتہ رات سے موصلہ دار بارش کی وجہ سے زلہ راہ چوری کے کہیں مقامات پہ نقصان ہوا ہے وہی منسپل کے ایریا میں بھی کافی نقصان دیکھنے کو ملا ہے جہاں آج منسپل کے چیئرمین نے دیگر علاقوں کا دورہ کیا ہے جانیں گے ان سے کہ کس حد تک جو ہے وہ لوگوں کا نقصان ہوا ہے اور آنے والے دنوں میں منسپل کونسل کی طرف سے اس کے اوپر کیا ردی عمل جو ہے وہ رہی گا سب سے پہلے عارف صاحب آج آپ نے منسپل کونسل کے ایریا کا جو ہے وہ دورہ کیا ہے کیا کہنا چاہیں گے کتنا نقصان جو ہے وہ لوگوں کو ہوا ہے دیکھو آج رات کی جو تیز بارش رہی ہے اس سے رجوری ٹاؤن کی گردو نوامیں اور رجوری ٹاؤن کے اندر بھی ہمارے کچھ ایریاز میں لوگوں کا بڑا نقصان ہوا ہے سب سے پہلے تو ریاض صاحب میں بڑا افسوس ہے کہ کہیں ہمارے نوجوان جو اپنا کاروبار کرتے تھے ان کی دکانوں کے اندر پانی چلا گیا اور کچھ ہمارے ایسے لوگ تھے جو ہمارے پیریفریز میں جیسے میں ابھی وہاں سے ہو کے آیا ہوں چھپرییاں کھانلی وغیرہ اس پورے ریجن میں جن کی سبزیاں لگی ہوئی تھی اس کے علاوہ انہوں نے کسی نے مکی بھوئی ہوئی تھی کسی نے دھان کی فصل لگائی ہوئی تھی تو وہ سارے کسارے کھیت جو ہیں وہ اس میں بہ گئے ہیں تو ایک ہمارے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پٹرول پمپ کے اوپر سے ہی وارڈ نمبر پانس میں وہ پڑھتے ہیں ٹھو ڈی لور میں وہاں پہ ڈاکٹر گارو صاحب ہیں ان کے گھر کے آگے سے ایک پاتھ تھا جو پیڈرڑی نے بنایا تھا وہ پورا پاتھ وہاں سے بہ گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا سہن ہے وہ بھی پورا وہاں سے نکل گیا ہے تو میں جب وہاں گیا ہے تو وہاں پہ اس مکان کے اندر جانے کی جگہ بھی کوئی نہیں تھی تو بچے ان کے اور فیملی ابھی ان کے وہاں پہ گھر تھی تو ہم نے کوشش کی میں نے وہاں سے ڈی سب سے بات کر کے کہ اس فیملی کو یہاں سے جلدی نکالنا بہت اہم ہے کیونکہ یہ مکان بھی کسی بھی وقت کیونکہ وہ کافی ہائٹ پہ بنا ہوا مکان ہے تو وہ اس میں بھی درارے مگر آ کے وہاں پہ نقصان ہو سکتا ہے اور ہمارے ساتھ ای سی آر صاحب تھے ہمارے ساتھ ریونیوں کے باقی اوفیسرز تھے ایمپلائیز تھے اور اس کے علاوہ ایریگیشنز کے لوگ تھے تو ہم نے سب لوگوں کو یہ بتایا ہے وہاں پہ ایک تو سب سے پہلا جو ان کا نقصان ہوا ہے وہ ریونیوں کے لوگ صبح بھی گئے تھے وہاں پہ ہم نے کال کی ڈیس صاحب نے بھی ڈائریکشنز دی وہاں پہ وہ جا کے پہنچے اور انہوں نے جتنے بھی لوگوں کا کیا کیا فصل کتنی کتنی زمین میں لگا تھا اس سارے کی ایک ترتیب ہم نے بنوالی تھی صبح ہی اور دوسرا اس کے ساتھ یہ تھا کہ جو اس یہ جو ہمارا کھانڈل ریور ہے اس میں کافی ہائی مقدار کا پانی جو آیا ہے لیکن اس کے جو سیٹی کی جو سائیڈ ہے اس سائیڈ میں کوئی بھی کسی طرح کا کریٹ یا کوئی اس طرح کا کوئی بند وغیرہ نہیں تھا لگا ایک تھوڑے سے پورشن میں اگر ہم کھانڈل سے اوپر کی طرف جائیں گے میڈیکل کالج کی سائیڈ تو وہاں پہ تھوڑے سے پورشن پہ ایک جگہ پہ ہم نے دیکھا ہے کیونکہ کہیں پرانا بند ایک بنا ہوا ہے تو جہاں پہ وہ بند ہے وہاں پہ وہ پیچھے ان کی کھیت محفوظ ہے تو ایریگیشنز کے لوگوں کو ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ بہت جلدی اس کی ڈی پی ار تیار کرو اور ڈی پی ار تیار کر کے جو فلڈ کنٹرول کا جتنا بھی یہ نقصان ہے کیونکہ آج کل آپ نے سنا ہوگا یہاں پہ سب لوگوں کا ممون پتا ہے کہ کئی سالوں سے فلڈ کنٹرول کا کوئی پیسہ یہاں پہ نہیں آ رہا ہے ایریگیشنز ڈیپارٹمنٹ بھی کافی مجبور ہے ایریگیشن فلڈ کنٹرول کا لیکن آپ مجھے لگتا ہے کہ سرکار کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشنز نہیں ہیں کیونکہ اس بارشیوں سے ہمارے رجوری کے اندر جیسے نقصان ہوا ہے اس طرح سے جمع کشمیر میں بھی کافی نقصان ہوا ہوگا کہیں چیزیں جو ہے وہ دیکھنے کے ملے ہیں کراچوری میں جہاں ترکیاتی کام ہو بھی رہے لیکن کنجسٹرٹ نالیوں کی وجہ سے بھی پانی جو ہے وہ گھروں میں جاتا ہے کھیورا کی بات کریں تو وہاں پہ بھی کافی لوگوں کا نقصان ہوا ہے جہاں کئی لوگوں نے جو ہے وہ زمین کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے پانی کی جو ہے وہ نکاسی کی جگہ نہیں ہے اس کے اوپر منسپل کونسل کے آنے والے دنوں میں کس طرح سے پلان رہے گا کہ ان چیزوں کو جو ہے پانی کی نکاسی کے لیے جو ہے وہ جگہ بنائی جائے تاکہ مزید آنے والے وقت میں اس طرح کی لوگوں کو پریشانی نہ اٹھ لیں آپ کا بڑا واجب کہنا ہے کیونکہ کھیورا کے اندر تو جو پانی یہ ایک بڑا نالا ہے اور وہ نالا جب یہ جو ہمارا گرف کا روڈ بنا ہویا ہے اس کے بیچ پہ جب گرف یہ بنا رہی تھی تو ان کو وہاں پہ ایک پورا اسی حساب سے اتنا بڑا سپیس رکھنا چاہیے تھا تاکہ وہاں سے پانی نکلتا انہوں نے جو کوئی پرانی پڑی پولی تھی اسی کے حساب سے ہی انہوں نے اس کے اوپر کر کے کام وغیرہ تو اپنا اس وقت روڈ کو روڈ تو چل رہی تھی اب جب بارش ہوئی تو وہ پانی رکھنے سے وہ سارے دکانوں کے اندر پانی چلا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کہیں ایسے ہمارے دکاندار بھائی ہیں یا گھروں کے اندر اس طرح کا پانی گیا ہے جس نے کافی نقصان کیا ہے وہاں پہ لوگ چاہے وہ کرینے کی دکان تھی چاہے وہ کارپیٹس وغیرہ کی دکان تھی بڑے اچھے اچھے شوروم لوگوں نے اس روڈ پہ کھولے ہوئے تھے اور یہ سارے لوگ کہیں نے کہیں اپنی محنت کر کے یہاں تک پہنچے تھے گریفٹ دپارٹمنٹ کی نیگلیجنسی کی وجہ سے یا اس وقت انتظامیہ کیا انیشیٹیو لیا ہوتا ہے یا وہ بریچ جو ہے وہ بنایا ہوتا یہ بڑی صاف بات ہے رجوری کی بدقسمتی تھی اور ہے ابھی بھی کہ یہ جو دپارٹمنٹس ہیں ہمیں کبھی کبھی نظر آتے ہیں ہاں پہ لیکن جب شہر کے اندر کان کرتے ہوئے انہوں لوگوں کی مطلب اس طرح کی ایشیوز کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے تب یہ ان کے کوئی مائنڈ سیٹ کچھ اور ہوتے ہیں دیکھو آج یہاں کے جتنے بھی ہمارے ہرنبل کانسلرز ہیں یا یہاں کے جتنے بھی ہمارے سینئر سیٹیزنز ہیں ایکس کانسلرز ہیں یا پولٹیکل لوگ سیٹی کے اندر رہ رہے ہیں ان کو یہ ایشیوز کا اس لیے پتا ہے کیونکہ وہ یہاں کے رہائشی ہیں جو بھی کوئی اس طرح کی ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہوتے ہیں وہ عمومن باہر کی سٹیٹس کے ہوتے ہیں یہاں آکے یہاں کے جو ہمارے جو پبلک ریبزنٹیٹیوز ہیں ان کے ساتھ وہ بیٹھتے نہیں ہیں اگر کوئی بڑی سرکار اگر جب پبلی سرکار ہوتی بھی ہے تو اس وقت بھی جناب وہ سرکار کے لوگوں ساتھ ان کا کیسا نیگوزیشن ہوتا ہوگا اس کے بارے میں تو وہ بتا سکتے ہیں لیکن ابھی میں یہ فلی طریقے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو کہ کھورہ کے اندر جو نقصان ہوا ہے اگر گریف نے اتنی بڑی روڈ بنائی تھی اور اگر وہ پروفیشنل ویس سے بنائی ہوتی تو وہ پولی بلاک نہ ہوتی اگر وہ پولی بلاک نہ ہوتی تو یہ جو ہمارے دکانداروں کا کروڑ اور پر نقصان ہوا ہے لوگوں کا یا دکانداروں کا وہ نہ ہوتا وارڈ نمبر ایک کا بھی آپ نے دورہ کی ہے درالی پل سپار کے علاقہ بھی جو ہے رہائشی مقالات ہیں ان کو کافی نقصان ہوا ہے جو پانی جو ہے وہ ان کے گروں میں بھی آیا ہے آپ کے آل آور جو ہے وہ نقصان ہر جگہ پہ ہوا ہے راجوری میں تو کیا اس طرح کی پلاننگ جو ہے وہ مزید آنے والے وقت میں بنائی جائے گی تا کہ ان نالیوں کو بھی ٹھیک کیا جائے یا جو لوگوں کو گھروں میں پانی جانے کی پریشانی ہو رہی ہے اس کو بھی دور کیا جائے بلکل چاہے وہ مارا وارڈ نمبر ایک ہو یا ان لوگوں کے اندر جن وہ لوگ جن کے گھروں میں پانی وغیرہ جا کے نقصان ہوا ہے ہم یہ کوشش کریں گے میری لگتار یہ کوشش رہی ہے دیکھو ہمیں رجوری کے اندر بہت سارے کام کی ابھی ضرورت ہے رجوری ایک بڑا ٹون ہے جس میں کافی سارے لوگ یہاں پہ بستے ہیں اور یہاں کی جوگرافی کے حساب سے وہاں پہ کام کی ضرورت رہتی ہے میں عمومن پہلا بھی کہتا رہا ہوں جیسے مطلب کہ بھائی یہاں پہ جو سیٹی کی ڈیولمنٹ کے پیسے آتے ہیں وہ سیٹی کے اندر خرچے جائیں وہ یہاں سے ہم ان ایریاز کی اندر لگا دیتے ہیں جہاں پہ پہلا تو سرکاریں تھیں اور منسٹروں کے سامنے اگر نہیں چلتی تھی لیکن پچھلے چار پانچ سال سے تو سرکار نہیں ہے نا ہم اگر پچھلے چار سال کا جو پیسہ بھی اگر ہم دیکھیں گے تو وہ پیسہ بھی ہم نے بڑی مشکل سے کچھ پیسہ ہم نے شہر کے اندر لگایا ہے نہیں تو آنگوئنگ سے ریفرنس دے کے یہ دیپارٹمنٹ کیا کرتے ہیں کہ وہ پیسہ مطلب نون نوٹیفائیڈ ایریاز میں خرچ دیتے ہیں اور جب اس بڑے ٹاؤن کے اندر وہ پیسہ نہیں لگے گا تو اس کی حالت یہی رہے گی اب منسپلٹی کے پاس جو پیسہ یہاں پہ آتا ہے ہم اپنی ریسپانسپلٹی سے کہیں کس جگہ پہ بھاگیں گے نہیں ہم نے کوشش کیے کہ ہمارے پاس انفرسٹیکچر نہیں تھا ہم نے ڈیفرنٹ جو پروجیکٹس تھے انفرسٹیکچر کے یہاں پہ لائے ہیں انفرسٹیکچر لانے کا ہمارا جو core purpose تھا وہ یہ تھا کہ منسپلٹی کو ہم اس طرح کے source resource یہاں پہ create کریں تاکہ ہم یہاں پہ اپنا پیسہ کمانا شروع کریں اور جو شہر کا ایک semi autonomous local bodies کا نظام ہوتا ہے اسی کے تحت ہم آگے بڑھیں جب ہمارے پاس انفرسٹیکچرز ہوں گے ہمارے جہاں کے نوجوانوں کو روزگار کا options ملے گا اور جو جو پیسہ وہاں پہ کمائیں گے خود بھی خرچیں گے اور اس کے بعد جو منسپلٹی کے پاس بھی آئے گا تو اس پیسے سے ہم یہاں کے لوگوں کی welfare اور development کر پائیں گے لیکن ہمیں حیرانگی تب ہوتی ہے کہ جب ہم پہلے بھی ایک یہ اسی طرح کا ایک مسئلہ بنا یہاں پہ جو ہماری وارڈ نمبر پندرہ یہ جو پانچ پیر والا area ہے پانی سارا جو عبادی کی طرف چلا گیا پورا ڈائیوٹ ہو گئے اور وہاں پہ ہم نے جب پیشے ڈی سی شاون صاحب تھے تو میں نے ان سے بات کی تو وہ کہنے لے کہ اس کا کیا علم ہے کہ اس میں ہم بہت دریا کے سنٹر سے آپ نے وہاں سے کوئی ملبا نکال کے کسی کو دینا نہیں ہے نہ اٹھانا ہے وہاں سے صرف اس کو کیا کرو کہ بیچ میں جے سی بھی لگا کے ایک مللہ رائٹ اور لیفٹ سائیڈ تو تھوڑا تھوڑا ملبا کر دو جو اس وقت پانی ہے وہ پیچھے سے اس میں مہوڑ دو پانی جو جو چلتا رہے گا تو وہ گہرا ہوتا رہے گا اور دریا کا جو پانی کا جو یہاں سے جو فلو ہے وہ سنٹر میں رہے گا اب آدھی کو نقصان نہیں پہنچے گا آج اس سے پہلا جتنی بھی بارشیں ہوتی تھیں وہاں سے ہمیں فوراں فون آتے تھے آج وہاں سے ابھی تک ہمیں کوئی فون نہیں آیا ہے تو یہ جو دریا کھانڈل ہے اس میں بھی یہی کرنے کی ضرورت ہے وارڈ نمبر ایک والا جو پورشن ہے وہاں پہ بھی یہی کرنے کی ضرورت ہے اور سٹی کے اندر چاہے وہ ایریگیشن فلوڈ کنٹرول ہو ایڈمیسٹیشن ہو مونسپلٹی ہو یا آدھر ڈیفرنٹ ڈیفارٹمنٹ ہو چاہے وہ اپنے گریف وغیرہ والے ہو لوگ ہوں یہ گریف والے جو لوگ ہیں جو جیسا وہ کام کالی دار کے اندر کریں گے جیسا وہ کام اس سے نشارہ سندربانی کے اندر کریں گے ویسے ہی کام وہ سٹی کے اس ہیڈگوارٹر پہ کریں گے تو وہ نہیں چلے گا سٹی کے لیے جب وہ کو کوئی بھی کام کرتے ہیں تو سٹی کی پاپولیشنز کو آنے والی پچاس سال کو مدنظر رکھ کر ان کو ڈسنے لینا چاہیے عریف صاحب مختلف کام جو ہے وہ آپ نے زلہ راچوری کے ٹاؤن کے اندر جو ہے وہ کیے ہیں جب سے آپ نے ایز ای چیئرمن کونسل کے جو ہے وہ یہاں پہ کرسی سنبھالی ہے آپ پیٹھے ہیں ہم نے کام بھی دیکھے لیکن ایک پریشانی اور لوگوں کو دیکھنے کو ملی ہے شہر کے اندر ہم نے وارڈ نمبر دو کا بھی گزشتہ رات جو ہے وہ دورہ کیا وہاں پہ بجلی کا بہران جو ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے کیا اس کے اوپر کونسل کی طرف سے کبھی کوئی توجہ دی گئی یا اس کے اوپر کبھی انٹرفیر کر کے تاکہ وہاں کے لوگوں کو اس کا فائدہ جو ہے پہنچ سکتی دیکھو جی سٹی کے اندر جہاں تک بجلی کا تعلق ہے بجلی یہاں پہ گورنمنٹ کی سینٹر گورنمنٹ کی سکیمز تھی چاہے وہ پاور ٹیک تھی آئی پی ڈی ایس تھی ارکان وغیرہ تھی تو ان ساریوں کو ہم نے صحیح سے یہاں پہ اگزیگوٹ کرایا جب ہم دوزار انیس میں یہاں پھائے اس سے اس وقت یہاں پہ کوئی ارکان کر کے ایک کمپنی تھی اس کے کچھ پچیس کے وی کے ٹرانسفارمرز وغیرہ یہاں پہ تھے تو وہ سٹی فیڈر سے وہ سارے وہ چلانے تھے لیکن انفارچنیٹلی ہماری بہت ساری کوشش کے باوجود بھی وہ اس وقت سارے یہاں پہ اگزیگوٹ نہیں ہو پائے لیکن اس کے بعد جتنے بھی یہاں پہ ٹرانسفارمرز آئے ہیں چاہے وہ شہر کے اندر ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ کپیسٹی کے وہ ہم نے سب جگہوں پہ انسٹال کیے ہیں بھیلا کے اندر ہم پتہ کریں گے کہ بطلب کے بھیلا کے پراپر میں جو وہاں کے وارڈ کانسلر ہیں ان سے بھی جانیں گے کیونکہ رات کو بھیلا کے لوگوں کو بھی بڑی پریشانی دیکھنی پڑی سارے پانی سے کہ وہاں پہ اگر کوئی سٹی کا پانی اگر لائٹ کا کوئی اس طرح کا ایشیو ہے وہ ہم دور کر پائیں گے اس وقت ہمارے پاس جو یہ پاور کی یا پیڑی کی جو سکیم سے وہ کافی ساری اس وقت چل رہی ہیں اور ان دنوں میں ایک ایسٹی کر کے ہے گومنٹ آف انڈیا کی دلی دلی سے اس کے جو ہیں کوئی لوگ ہیں جو اس کو آپریٹ کر رہے ہیں اور یہاں پہ اس کا کام وغیرہ چل رہا ہے اگر کوئی بیلا کے اندر اس طرح کی ہاں پہ ہم ٹرانسفارمرز لگائیں گے آج رات کو کچھ ٹرانسفارمرز ہمارے جیسے ہیں دریا کے جو پاس تھے جیسے ہمارے یہاں پہ وارڈ نمبر پانچ میں وہ دریا والی سائٹ سے دو ٹرانسفارمرز وہاں سے جو ہے وہ بیگ ہیں پانی کے اندر لیکن میرا یہ کنسرن ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے امروت ہے ابھی وہ اب موسیپلٹی کو ایگزیگیوٹ کرنی ہے وہ پانچ سال کے پیرڈ کے لیے ہے ابھی اس کو گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہمیں پلان بنا کی بھیجو ہم نے ایک سو چوتیس کروڑ کا پلان جو ہے اس وقت رجوری کا بنایا ہے میں سمتا ہوں کہ جو چاہے وہ لائٹس کا ایشو ہو چاہے وہ یہ پانی کا مسئلہ ہو ہم یہ کوشش کریں گے تمام اپنے کانسلر کے ساتھ مل کر کہ آنے والے جو ہمارے جو لوگ ہیں یا آنے والے جو چالیس پچاس سال ہوں گے اس میں لائٹس کی اور اس کی اس طرح کی کوئی پرولم نہیں آئے گی لیکن ایک چیز کا ہاں میں تھوڑا سا رہا ہے کہ جو گورنمنٹ کی جو یہ سکیم ستی سینٹر گورنمنٹ کی جو رجوری کے لیے اس میں ڈیلے ہوا ہے اور جو لوگ اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے تھے ہم نے کوشش کی ان کے رابطے کر کے ان کے ساتھ سب بار بار کہ آپ یہاں پہ اس کو پرپرلی جلدی سے چلائیں تو وہ ڈیفرنٹ ٹریک کی باتیں کرتے تھے پھر ہم نے جو اس وقت جو موجودہ ڈیسی صاحب ہیں جو کونٹیکٹر ہوتا ہے وہ بھی لوکل ہوگا جو اس کے اوپر جو ہمارے انجینریز لگیں وہ بھی لوکل ہیں تو وہ لوکل کیا کرتے ہیں کہ جناب کے ان کو کوئی بولیں گے نہیں جی فلان ہے محلے میں کر دو فلان جگہ پہ کر دو ٹرانس فارمرز رجوری کے اندر ففٹی ایٹ لگے ہیں ان دنوں میں ٹھونجہ ٹرانس فارمرز ٹھوڑے نہیں ہوتے اس میں سو کے بھی کے موسٹلی ٹرانس فارمرز اور ڈائیسو کے بھی کے کچھ ٹرانس فارمرز کچھ ٹرانس فارمرز ابھی ان دنوں میں اور لگنے ہیں ایک اور اہم سوال ہے آخر میں میں دوبارہ سے پوچھنا چاہوں گا کہ راجوری میں آپ کے دور کے دوران جو ابھی بھی کام چل رہے ہیں اہم پروجیکٹ جیسے کہ بیلا راجوری جو ہے وہاں پہ بسٹڈ کا کام شروع کی ہے باقی بھی مختلف جو ہیں بڑے پروجیکٹ آپ کے دور کے دوران جو ہے وہ شروع کیے گئے آخر ان کو کب جو ہے وہ مکمل کیا جائے گا تاکہ عوام کو جو ہے وہ اس صراحت ملے جو ان لوگوں کو پریشانی کو سامنا کرو جو پروجیکٹ ہمارے سٹارٹ ہو گئے ہیں وہ تو جلدی آنے والے اسی سال کے اندر اندر دسمبر تک ہمیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ سارے ایگزیوٹ کروا دیں لیکن ایک ہمارے جو ہے کار پارکنگ کا پروجیکٹ ابھی تک شروع نہیں ہوا جو کچھ وہاں پہ وہ لوکیشن کا ڈسپیوٹ ہے تو اس کے لیے ہم ڈیس صاحب سے اور ایڈمیسٹیشن سے جگہ لگاتار مانگ رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور پروجیکٹ ان دنوں میں ہمارے آئے ہیں جیسے ہمارا کوئی رجوری کے ایک مارڈن سلٹروز ہے پانچ کروڑ کا اور ہم نے ایک اور اس میں اپنے جو ملٹی ریکووری فیسلیٹی یونٹ ایک اور ہم نے لائیا ہے اور کچھ ہمارے جو یہ اپنے جو سائنٹیفک ڈسپوزلز کے لیے ہمیں پٹس اپنے چرونجا لاکھ روپے ہمارا ٹینڈر ہوا ہوا ہے وہ ہم نے ڈیس صاحب کو تین ہی ہم نے ان دنوں میں وہ چیتھی ہیں ہم نے بنا کے بھیجی ہیں میرے طرف سے کہیں ہیں تو ہمیں جو ہی جگہ ملے گی وہاں پہ بھی ہم سٹارٹ کر دیں گے میں بتاؤں جیسے آپ سلانی کے اندر آپ دیکھ لو وہاں پہ تیزی سے کام ہو رہا ہے وہاں کے اندر ہمارا ایک ہوتل ہے جس کو ہوتل ریسٹورنٹ تین کلوڑ سا 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 لاکھ کا تھا جو ہم نے تیار کیا ہوا ہے اس کو ہم نے ان دنوں میں آنے والے دنوں میں ہم آکچنز کریں گے جو ہمارا بیلے کے بس ٹینڈر یہ بھی ہو جائے گا جو ہمارا نیچے ہمارا یہ جو آہ میرج بینک کو ٹھال ہے سلانی کے اندر تیرہ کنال میں جو بن رہا ہے وہ بھی جلدی ایکجیگٹ ہو جائے گا ہمیں کچھ یہاں پہ آتی ہے کہ جو لوگ جن لوگوں کے پاس یہ زمینیں کسی وقت میں تھی ہے نا کسی وقت میں یہ لوگوں کے پوزیشن میں یہ لینڈز تھی تو تب وہ جو لوگ ہیں وہ کبھی کبھی اس ان سارے ایشیوز کو لے کے لیٹکیشن میں چلے جاتے ہیں ہائی کورٹ میں جانا یا دائیں میں جانا حالانا کہ یہ جگہ کا جو سٹیٹل سٹیٹس ہے وہ سرکار ہے ہم نے کسی سے نہ جگہ چھینی ہے نہ ہماری کوئی 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 اس طرح کی منچہ ہے کہ ہم کسی کی جگہ چھینے لیکن جو سرکاری جگہ ہے شہر کے اندر جو کوئی تھوڑی بہتی بچی لکی ہے اگر یہ جگہ زیادہ ہوتی تو ہم اس رجوری کے لیے بہت سارے اور پروجیکٹ جو ہم ہم لا سکتے تھے جن کے پہ ہم نے میند کی ہے لیکن جگہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ یہاں پہ ایک جگوٹ نہیں ہو رہے میری ہم نے منسپلٹی لوکل بائیڈیز میں ایک لایا تھا کہ ہمیں ہمارے پاس اگر پچاس کنال زمین ہو تو لوکل بائیڈی مونسپلٹی یہاں پہ ایک ہوسنگ کلونی بنائے اور وہ بنا کے یہاں کے لوگوں کو دے تاکہ مطلب لوگوں کے اندر ایک ہم ایک وہاں پہ ساری فیسیلٹیز دیں اور ایک کنسپ ڈیولپ ہو کہ اس طرح کی جو کلانویز میں رہنے سے مطلب انسان کی جو لائف ہے وہ کتنی بہتر ہو سکتی ہے ایک کم ایریا کے اندر ساری فیسیلٹیز بھی وہاں پہ لوگوں کو ملتی ہیں سیکیورٹی پوائنٹ آف وی ہو پانی ہو روڑ ہو بجلی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ بیوٹیفیکیشنز کا بھی سارا دھیان رکھا جاتا ہے اور زیادہ لوگ وہاں پہ ایڈجسٹ ہوتے ہیں ہم نے دیکھا ہے عمومن ایکسر کیا ہوا ہے کہ جتنے بھی ہم نے یہاں پہ رجوری کے اندر جو لوگ آئے ہیں رجوری میں لوگوں نے جن لوگوں نے زمینیں بیچی اور جن لوگوں نے زمینیں لی تو حفاظ اٹلی ایک سے تمام یہاں کے لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جو کوئی زمین لینے بزار میں آتا ہے جو کوئی پیسہ دے کی اپنی محنت کی کمائی سے زمین خریدتا ہے یا کوئی ایسا انسان جو زمین بیچ رہا ہے بیچنے والے سے ضروری ہے کہ جو خریدنے والا ہے وہ یہ دیکھ کے لے گی کیونکہ آپ گورنمنٹ کی کلیر کٹ گائیڈ لنگز آ گئی ہیں جو ہمارے پاس اس وقت ہیں کہ کم سے کم بارہ فٹ جو ہے وہ راستہ ہونا چاہیے اگر اس نے رجنیشل مکان بنانا ہے رجنیشل مکان کوئی بھی ایسا جس کے سامنے بارہ فٹ جگہ نہیں ہے میں آپ کے مادم سے ان تمام لوگوں کہنا چاہوں گا کہ وہ نہ خریدیں اگر وہ پلاٹ خرید لیتے ہیں اور باید میں وہ دائیں بائیں آکے اور اگر وہ کہیں گے بھی کوئی کسی طرح کی ریکویسٹ کرتے ہیں یا جاکہ کوئی ملنے سے کسی کی کوشش کریں گے تو وہ ان کے لیے نقصان دے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ لوگ بارہ فٹ راستہ رکھے اگر پلاٹ خرید ہوگے اور مکان بنا ہوگے وہاں پہ آپ کا پانی کا بجلی کا راستے کا گاڑی کے آنے جانے کا یہ سارا پرویجن رہے گا اور آپ ایک بہتر شہر میں بہتر شہری آہ کے طریقے سے رہ سکتے ہو بہت شکریہ ہمارے ساتھا منسپل کونسل کے چیئرمن جراب محمد عارف صاحب جن کے ساتھ تفصیلی گفتگو ہوئی وہیں گزشتہ رات بارش کی وجہ سے کافی نقصان جو ہے زلہ راجوری کے منسپل کونسل کے علاقہ کے جو آہ ایریا ہے وہ وہاں پہ ہوا ہے اور وہیں منسپل کونسل کے چیئرمن نے بھی علاقہ کا دھورہ کیا اور وہاں کے جو لوگ ہیں جو رہائشی ہیں ان کو یقین دہانی بھی کروائی کہ وہاں پہ جل جو ہے وہ آہ کونسل کی طرف سے آہ ان لوگوں کو آہ جو نقصانات ہوئے ہیں اس کی برپائی بھی کی جائے گی اور وہاں پہ ایک کام جو ہے وہ دوبارہ سے شروع کی جائے گی اسی کے ساتھ میرے عزت جاؤں گا آپ بنے رہیے مزید خبروں کے لئے دا ایکسس پونٹ کے ساتھ شکریہ